بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے دوام دوست امید آپ ٹھیک ہوں گے تو ویلکلم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو حاضر ہوں اپنی آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان واپڈا میں جو نئی ویکنسز ہیں وہ ان کا اجرہ ہو چکا ہے انوسمیٹ ہو چکی ہے تو جلدی جلد آپ جو اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کر کر سکتے ہیں تو جس سے نوجوان شخصیت ہے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ بھی اس کی اپ ڈیٹ ڈی اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جابز ڈاٹ پی کے تو جابز ڈاٹ پی کے آپ ڈاؤنلڈ کر کے پلی سٹور میں جائیں ڈاؤنلڈ کریں اس کو تو جس میں آپ کو ڈیلی کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی کون سی اپ ڈیٹ کو اوپن ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میں آپ یہ جابز ڈاٹ پی کے کو اوپر کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو بیک کریں گے بیک کریں گے دیکھیں واپڈا آفیسر کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی جابز 2020 اور اس کے بعد دوستو آپ یہ اس کی ڈیٹ چیک کریں چھے فیبری 2020 ہے اور نیچے بھی آپ دیکھیں گے کہ چھے فیبری 2020 ہے یہ نیچے بھی یہ ہی ہے سیم ہی ہے تو یہ جتنی بھی وکینسی ہیں وہ چھے تری کو اناؤسمنٹ ہوئی ہے ان کی تو ابھی تک جتنے بھی لوگ اس میں پلائی کر چکے ہیں ان کا بھی اناؤسمنٹ اس میں دکھائی دے گا ابھی میں اس کو واپڈا آفیسر کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی کو اوپن کرتا ہوں جی تو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میں کو بتاؤں گا بھی اس کے بعد نیچے اور بھی جابز ہیں لیکن ہمیں جس پر اپلائی کرنا ہے وہ میں بھی آپ کو دکھائیں ابھی میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ ضرورت سٹاف درجہ زالہ اسامیوں کے لیے تلیم تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کیا ہے کہ آفیس منجر ہے سیکیورٹی سپرویزر ہے اور سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے بعد ان کی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایڈوکیشن باستر ڈگری ایم بی اے ایم ڈاٹ کام اس کے بعد تجربہ پانچ سال گریجویٹ ہونا بھی ضروری ہے بی اے بی کام تجربہ دس سال کسی بھی ادھارے میں آئی ٹی ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹس کا تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اور سیکیورٹی سپرویزر کے لیے آرمی سے رٹائیڈ سوبے دار نائب سوبے دار حوالدار ٹھیک ہے اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے آرمی سے رٹائیڈ سپاہی لانس نائک جی تو دوستو یہ جو ان کیوکینسی تھی جن کی چھے فیبریڈ کو ان لوگوں نے انونسمنٹ کی ہے بقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بات آتے ہیں درخواستیں پندرہ فیبریڈی دوزار بیس تک درجہ جائل سوسائٹی اڈریس پر تلیم اور تجربہ ٹھیک ہے کہ تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ کی کاپیوں کے ساتھ پہنچ جانی چاہیے سوسائٹی انتظامیہ کسی ایک یا تمام درخواستوں کو بلا اظہار وجوہ منظوری مصرد کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکرٹی واپڈا افیسر کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اجتماع چوک سندر روڈ رائیوینڈ لہور یہ ان کا ڈریس ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس میں آن لین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں گوگل پری سٹور میں نہیں جانا آپ نے آپ نے گوگل ویب پہ جانا ہے ویب پہ جا کے آپ نے جابستاد ڈاٹ کام پی کے سرچ کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ ساری ڈیٹیئر مل جائے گی اس کے بعد ہم پیچھے جاتے ہیں اچھے جانے کے بعد لوکل گورنمنٹ بورڈ اے جے کے جابز مینسیپل مجیسٹریشن یہ بھی شیط رہ کی ہیں تو ان کا ایک بہت بینیفیٹ ہے آپ وہاں پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ان کا ریچہ ڈریس بھی دیا ہوگا ہے اور اس کے بعد گیٹ فری ڈیلی الڈ فرام جابز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ان کے یہ آپ ایمیل سرچ کر کے ایمیل پہ جا کے ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں سے آپ کو آن لین اپلائی کر کے دکھاؤں گا تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دوستو ماظرت کے ساتھ اگر آپ جابز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو آٹومیٹک کو مل جائے گا سارا پروسس آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد ایک اور بھی ہے بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ اے جی کے اس کی بھی ناؤنسمنٹ ہے تو ابھی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جی تو دوستو دیکھ لیں آپ یہ وکینسی جو ہے نا ازاد جمہو کشمیل لوکل گورنمنٹ بورڈ مزفر آباد کی طرف سے ہے اور ان کو درخواست سے مطلوب ہے تو ان کی میں ریکوائرمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں ازاد جمہو کشمیل لوکل گورنمنٹ بورڈ بلدیاتی ادارہ جہاد کے ذیرے انتظام درجہ زیادہ اسامی خالی اسامیوں پر بقیدت تکرری کے قوائف کے حامل و مزران کو جمہو کشمیل جن کی عمر اٹھارہ سال سے چالیس سال کے درمیان ہے اور یہ بیس طریق دوسرا مہینہ دوزار بیس تک درخواست سے ان کو مطلوب ہیں تو جی تو دوستو ابھی میں آپ کو اسامیوں کا جو سکیل ہے وہ آپ کے دکھاتا ہوں ان کو چاہیے مونسپل مجسٹ ریٹ سیونٹین سیونٹین گریڈ کا جن کی جن کی تداد ہے تین اور تلیمی قابلیت ہے لا گریجویٹ فرام اینی ایڈیگونائز یونیورسٹی ویڈ ٹو ایئر لیگل پریکچرز تو اس کے بعد ان کے آزیر جو کوٹ ہے وہ زلہ مزفراباد زلہ کوٹلی زلہ باغ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سپریڈنٹ بی یہ بھی سیونٹین گریڈ کا آدمی چاہیے ان کو اس کی جو اسامی کے تداد ہے وہ ایک ہے تو گریجویٹ اینا ضروری ہے اس کے لیے یہ زلہ میرپور کے لیے جائے گا خاص میرپور کے لیے ان لوگوں کو یہ خاص مطلوع ہوگا اس کے بعد آتے ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر یہ ٹویلو گریڈ کا بندہ چاہیے ان کو اس کی بھی سکیل ایک ہی ہے اس کے لیے انٹرمیڈیٹ تک چل جاتا ہے اس کے بعد ایک سال کا ان کو ڈپلومہ چاہیے ہوتا ہے کمپیوٹر کا یہ بھی زلہ میرپور کے لیے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ مکینیکل سپرویزر بی الیون گریڈ کا بندہ چاہیے ان کو تو اس کی بھی سکیل ہے جو وہ ایک ہے ان کی جو ان کو بیچلر ڈگری ویڈ سپیڈ آف ٹونٹی فائیو ڈبلیو پی ایم ان انگلیش اینڈ اردو ٹائپنگ کرنے والا ان کو بندہ چاہیے ٹھیک ہے زلہ بیمبر کے لیے اس کے بعد آتے ہیں نمبر فائیو پہ وہ جو ہے جونیر کلرک بی گریڈ اس کی بھی اعتداء دے گی ہے سامی کی اس کے لیے ان کو چاہیے بیچلر ڈگری ویڈ سپیڈ آف ٹونٹی فائیو پی ایم جی تو دوستو اس کے بعد ہے ٹیکس انسپیکٹر یہ بھی گیارہ گریڈ کا بندہ چاہیے ان کو اس کی بھی اس کے لیے گا ہے یہ گریڈوٹ ہونے ضروری ہے کسی بھی یونیورسٹی سے گریڈوٹ ہونا چاہیے باس یہ زلہ میرپور کے لیے اس کے بعد دوستو آتے ہیں نائب قصد نائب قصد کی اعتداء بھی اسامی کی ایک ہی ہے تو on the basis of سویٹ ٹیبل ٹی اینڈ فیٹرنس زینی توازن اور فیٹرنس کی لحاظ سے یہ بندہ ٹھیک ہوں نائب قصد کیلئے زلہ مظفر آباد کے لیے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخواست فارم جو کہ ان کی یہ ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ آپ پہ آپ جا کے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد لوکل گورنمنٹ بورٹ سے بھی یہ حاصل کیا جا سکتا ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے گے یا ویسے آپ ہمپر آن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ دوستو تین سور بیو کا اکاؤنٹ نمبر یہ بھی آپ کو وہ ایشو کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ نمبر پہ بھی آپ کو جو ہے نا ہمیں پیسے درخواست فارم جو نا جمع کر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ریکوائر ہے نیشنل بینک ٹھیک ہے دو میل برانچ مزفر آباد میں مکررہ طریق تک آن لین جمع کرواتے ہوئے اصل رسید چلان درخواست اور اس کے بعد فارم کے ساتھ منسلی کرنا ہوگا نا مکمل اور مکررہ طریق کے بعد مصول ہونے والی کوئی بھی درخواست زیرے کو نہیں لائے جائے گی تو اس چیز کا آپ نے دوستو خیال رکھنا ہے کہ سامیوں کی اتداز میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے لیکن آپ جو کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی اپلائے کریں اس کے بعد نیچہ ان کی ویب سائٹ www.pidgad.jo.government کی جن کی جتنی بھی جو ان کی نو سمنٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ڈاٹ پی کے پر جا کے یہ ویب سٹ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ والی دوستو ڈبلی ڈبلی ڈاٹ پیٹ اے جے کے ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے یہاں پر آپ ریکوائرمنٹ دے سکتے ہیں ان کی دوستو ان کا نمبر بھی ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دیکھتا ہوں 05822921620 اس پر کار کر کے آپ پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ پورا کاپٹ کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی جو ان کی اناؤنسمنٹ ٹھیک ہے ویب سٹ آپ نے دیکھ لی تلیمی قابلیت آپ نے دیکھ لی تو زلی کوٹا بھی آپ نے دیکھ لیا تو کوشی کریں کہ جلدی اپلائی کریں تو اس علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بیٹر ہے کہ وہ جلدی اپلائی کریں تاکہ کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا تو اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو انشاءاللہ میرے کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی تو اسی کے ساتھ جادہ چاہوں گا